اگزیٹ پول آگئے ہیں اور اگزیٹ پول کے بعد میں آپ دیکھئے لگاتار بی جے پی ہو اور یا کانگریس ہو لگاتار اس بات کو لے کر چنتہ کے اندر ہے کہ اگر کہیں استطی کسی استطی کے اندر پون لپ سے بہومت نہیں ملتا ہے تو ایسے میں نردلیوں کو کیسے سادھا جائے آپ دیکھئے بارمی زلے کی میں بات کروں گا بارمی زلے کے اندر نردلی ہے وہ بڑی بھومی کا میں نظر آ رہے ہیں تینوں ٹکر دے رہے ہیں اور ایسا مانہ دا رہا ہے کہ پہلی بار آپ دیکھئے تین سالوں کے اتیاس کے اندر بارمی زلے کے اندر پہلی بار ہوگا جب کوئی نردلی ہے وہ چناب جیتے گا اس سے پہلے آپ دیکھئے نردلی کی اگر یہ بات کی جائے تو نائنٹی تھری کے اندر چناب جیتے تھے جو کی یہاں سے سورگی گنگا رام چودری تھے اس کے بعد میں ورثمان کے اندر آپ دیکھئے پہلی بار ہے جہاں پر بارمی زلے کے اندر عام طور پر آپ دیکھئے اتیاس رہا ہے بارمیر کے اندر کمکریس اور بی جے پی کے اندر دونوں کی آمنے سامنے کی فائٹ ہوتی ہے لیکن اس بار جس طریقے سے بی جے پی کے اندر ٹکٹ کا ڈسٹیویشن ہوا اور جس طریقے سے رلپ نے اپنی بومی کا نبھائی اس کے بعد تمام طریقے سے پہلی بار بی جے پی اور کمکریس دونوں کے اندر بغاوت دیکھنے کو ملی عام طور پر کمکریس میں بغاوت نہیں دیکھنے کو ملتی ہے بی جے پی کے اندر اتنی بغاوت خاص طور سے ماروار کے اس علاقے کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی بار میر ویسے تو کانگریس کا گڑ مانا جاتا ہے لیکن اس بار جس طریقے کے ایکزٹ پول آ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں دو اجار اٹھارہ کے مقابلے یہاں پر کانگریس کے لیے بڑا سیڈ بیک ہے دوسرا آپ دیکھئے عام طور پر جس طریقے کا ٹرینڈ رہا ہے بار میر اور جسل میر کی نو ویدان سبا سیٹوں کو لے کر دو اجار آنٹ پندلہ سال میں لگاتا یہی ٹرینڈ رہا ہے کہ جس کی سرکار ہوتی ہے اس کے پاس میں نو میسے آنٹ سیٹیں ہوتی ہے اور ایک سیٹیں وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے لیکن پندلہ سال بعد ٹرینڈ بدلے گا اور دوسری جو راجستان تک کے پاس میں خاص جانکاری ہے راجستان تک کے پاس میں یہ خاص جانکاری ہے کہ ایک جو سیو ویدان سبا سے جو نردلی ہے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتانے پر ہمیں فون کر کر اس بات کی جانکاری دی ہے کہ ان کے پاس میں لگاتار کانٹیکٹ کر رہے ہیں جہپور اور ڈلی کے دونوں پارٹیوں کے نیتا ہے بار میر کے اندر بھی آپ دیکھئے ڈاکٹر پرنگ کا چودری ہے وہ کہنے کہیں مجبوت استطی میں بتائی جارہی ہے تمام سروے سے لے کر سٹا مارکیٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ پلس کے اندر ہے تو ایسے میں آپ دیکھئے بار میر ویدان سبا کے اندر بھی ڈاکٹر پرنگ کا چودری ہو صرف ویدان سبا میں آپ دیکھئے سیدھے طور پر فائٹ ہے وہ بی جے پی اور کانگریس کے باغی ہے جو کی چاہے بی جے پی سے باغی رویندر سنگھ بھاٹی ہے یا کانگریس سے باغی فتحہ نے ان کے بیچ کے اندر ٹکر بتائی جارہی ہے بی جے پی اور کانگریس وہاں تیسرے وہ چوتھے نمبر پر ہو سکتی ہے ایسی جانکاری ہے اور تیسری جو ویدان سبا سیٹ ہے سیوانہ ہے جہاں پر کانگریس مکہ منتی اشو گلوت کے بے حدی قریبی ہے سنیل پریار ہے وہ وہاں پر تگڑی ٹکر دے رہے ہیں وہاں پر بی جے پی کانگریس اور جو باغی ہے سنیل پریار ہے ان کے بیچ میں ٹکر بنائی جارہی ہے یعنی آپ دیکھئے تین ایسی ویدان سبا سیٹ ہے جہاں پر نردلی ہے وہ یا تو سنگرس میں ہے یا جیتنے جیسی استطی میں تو ایسے میں سبھی بی جے پی ہو یا کانگریس ہو تمام طریقے سے گناہ بھاگ کر رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ ستر سیٹ ہے سیدھے طور پر جیت رہے ہیں تیس چالیس سیٹوں پر سنگرس ہے تمام طریقے کی جانکاری ہے موٹے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بارمیر زلے کے اندر تین تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ دو فیر کے بعد میں جیسے ہی پنینام آئیں گے اگر کسی بھی پارٹی کو بہومت نہیں ملتا ہے تو یہاں پر جو نردلی ہے ان کی بھومی کا ہے وہ بڑی ہو جائے گی اور انہیں لینے کے لیے جیپور سے ہو سکتا ہے کہ اڑان ہے وہ ہیلیکوپٹر بارمیر کے لیے بڑے تمام طریقے کی جو جانکاری تھی وہ راجستان تک کے پاس میں بہت سارے ایسے جو نردلی ہے ان سے لگاتار کانٹیکٹ کرنے کی پارٹیاں ہیں وہ اب کوسس کری ہے کہنے کو تو ایک اس بات کو لے کر فیڈ بیک لیا جا رہا ہے کہ آپ کے ویدان سبا کے اندر کیا حال ہے کہ آپ جیت رہے ہیں ہاں رہے ہیں لیکن موٹے طور پر ایسا کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی استطی سے نپٹنے کے لیے ان سے باتچیت کا دور ہے وہ سرو ہو گیا ہے